اسلام علیکم دیسی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کی خدمت میں پھر آزار ہوا ہوں آج بات کریں گے سپیشلی جو اس وقت عمان میں صورتحال ہے اس کے متعلق بات کریں گے سب سے پہلے جو بہت ہی امپورڈنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی جیسے ہی جیسے صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو عمانی سلطنت ہے انہوں نے جتنے بھی خارجی ہیں جو اب نئے ویزا اپلائی کریں کے لیے کرنا ہے انہوں نے اس کو مکمل طور پر بہن کر دیا ہے یہ بہن پہلے بھی لگا تھا اس سے پہلے جب پہلے کرونا کی صورتحال پہلے نیا نیا کرونا آیا تھا اس وقت اس کے بعد آپ یہ لگائی گئی ہے یہ فور دہ انفنائیٹ پیریڈ ہے کوئی پتہ نہیں ہے کھل بھی سکتا ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر بہن نہیں ہوگا آگے رمضان بھی آ رہا ہے رمضان کی وجہ سے بھی رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ عمان میں کام اتنا نہیں ہوتا نارمل صورتحال ہوتی ہے یہاں پہ کام کی جو کمپنیز میں ٹائمنگ ہوتی ہیں وہ بھی کام کر دیتے ہیں اور جو ایک اور بات جو اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے ویزا اپلائے کیا ہوئے ہیں ویزا ان کے لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں سپریم کمیٹی کے اعلان کے بعد اس سے پہلے جس کے بھی ویزے لگے ہیں وہ آ سکتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ جن کا پتاکہ بنا ہوتا ہے پتاکہ یہاں کا عمان میں پتاکہ اسے کہتے ہیں جس کا پتاکہ کو ریزیڈنٹ کارڈ کہتے ہیں ریزیڈنٹ کارڈ جس کا بھی بنا ہوا ہے وہ پاکستان کے ہوئے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں فلپائن کے ہوئے ہیں جہاں پہ بھی جتنے بھی خارجی ہیں وہ اس پتاکہ پہ یہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں انہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو انہوں نے ابھی ریسٹکشنز لگائی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ بندے امان میں نہیں آ سکتے جن کا بھی تک ویزہ نہیں لگا ہوا جس کا اب جن کا ویزہ لگے گا بھی نہیں ان کا جو بھی اپلائے کریں گے جو اس سے پہلے اس میں یہاں پہ امان میں رہتے ہیں ان کا تو یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹیاں گزارنے اپنے ملک گیاں ہوئے ہیں تو ملک سے واپسی پہ اگر کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو مشکل نہیں ہوگی ان کو کسی 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 کی مشکل نہیں ہوگی انہوں نے اپنا پتاکہ شو کرنا ہے وہ ایک الادہوس کا انٹری گیٹ بنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ پتاکے کا وہ مارتے ہیں وہ مشین لگتی ہے اس میں مار رہے ہیں تو وہ آٹومیٹک کھل کے آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری بات جو فیملیز ہیں مطلب آپ جو اس رسٹرکشنز میں فیملی ایڈ نہیں ہے اگر آپ فیملی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو فیملی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے لیے پہلے یہ تھا کہ جو بھی کوئی آتا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ یا ویسے آتا تو اس کو سا دن کا کارنٹین کسی حالہ پلیٹ فارم کے طرق کسی ہوتل میں گزارنا ہوتا تھا اب بلکل بیسا نہیں رہا اب یہ ہے کہ جو بھی کوئی آئے گا جو ریزیڈنٹ ہے یہاں کا وہ جب ائرپورٹ سے باہر آئے گا تو وہ ڈائریکٹ اپنے گھر جا سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سات دن کی مدر پوری کر سکتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ایک گھڑی یہاں پہ لگاتے تھے اس کی آپ کو چھوٹ نہیں ہے وہ آپ نے لگوانی ہے اس کا وہاں پہ بھی آپ نے ٹیسٹ کی پیسے دینا ہے یہ مشرف کے طرح اور اس کے بعد جب آپ نے سات دن کے بعد کرنٹین کا پیریڈ مکمل کر کسی ہوتل میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے یا کلیننگ پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے اس کا ٹیسٹ کروانا ہے اس کے بعد وہ آپ کو لیٹر دیں گے جس کے بعد آپ کا یہ کام کلیر ہوگا آپ کا اس گھڑی سے چھٹکارہ حاصل ہوگا سو میرے جتنے بھی اب آپ اس چیز سے پریشان ہو رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں یہ میں نے بیسیکلی ویڈیو بنائی ہے ویڈیو اس سے پہلے بھی ان اب آپ وہ جتنے بھی خارجی ہیں جو یہاں پہ خوش مند ہیں کہ وہ اب یہاں پہ آنا چاہتے ہیں امان میں اور کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک تمپریری رسٹنکشن ہے مطلب کرونا کی صورتح یہاں پہ خراب ہو رہی ہے سو یہ تمام طرح ایس او پیس جو ہم جو امان میں فالو ہو رہی ہیں صرف اس کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لئے یہ ویزا ویسے نہیں باندھو گا جیسے قوید میں باندھو ہیں یہ کچھ حرصے کے لئے باندھو ہیں اور اتنا پیریڈ لمبا نہیں ہو گا انشاءاللہ رمضان کے فوراں بعد یہ جو ویزا بین ہے وہ کھول جائے لہٰذا میرے جتنے اب آپ اس چیز سے پریشان ہیں ان کو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کے لئے پریشانی جو آپ نے مطلب آپ کسی نے بھی سمجھے کہ یہ پریشانی کی بات ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے ایک ماہ کی بات ہے ایک ماہ کے بعد انشاءاللہ حالات جو ہیں کافی بہتر ہو جائیں گے جیسے ایس او پیز یہاں پر فالو ہو رہی ہیں بہت بہت جل کرونا وائرس مطلب اس کی جو بگڑتی صورتحال اس کو کٹڑول کر لیا جائے گا لہذا جتنی بھی فیملیز کے خواہش ماندہ ہیں ان کے لئے تو ایک اسم کی یہ ہے کہ کوئی رسٹرکشن نہیں آپ اپلائے کر آپ فیملی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں اور آپ کا کرنٹین بھی نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پریشانی ہیں آپ کو بنی ہوئی کہ یہاں پہ ویزے بہن ہو گئے ہوئے ہیں اور مزید نہیں کھولیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف اور صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب یہ کرونا پہ کابو پا لیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹک کھل جائیں گے اب آپ کو پتہ ہے اس کرونا کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آفیسز کی ٹائمنگ بھی کام ہو گئی ہے وہاں پہ سٹاف کو جو ہے یہاں پہ مان میں کمپنیز میں سٹاف کو بھی کام کر دیا گیا ہوئے لہٰذا جیسے ہی صورتحال نارمل ہوتی جائے گی آپ کو مطلب جو ریسٹکشنز لگائی ہوئی ہیں جو ایس او پیس فالو ہو رہی ہیں کرونا کی وجہ سے آٹومیٹک وہ نرملائز ہوتی جائیں گی اس کی ایک میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں اگزیمپل جائے ہے کہ پہلے کچھ پہلے کورنٹین کا جو پیریٹ ہوتا تھا وہ آپ کسی ہوتل میں اپنے گھر میں جا گئے اپنے کمرا لیا ہوا ہے وہاں پہ پورا کر سکتے تھے کچھ جب یہ صورتحال بگڑتی گئی تو اس کے بعد جو عمان میں جو ڈگری سلطان صاحب نے جائری کی اس کے مطابق یہ ہوا کہ ان لوگوں کو باؤنڈ کیا گیا جو اس کی تھوڑی بہت وائلیشن کرتے تھے ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ آپ سہالہ پلیٹ فارم کے تھو اس چیز کو آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک سپیسیفک ایریا میں اس کو ہوتل انہ نے مطلب جو افلییٹڈ تھے اسے اس میں اس کو کرنٹین کے لیے کہا گیا تھا اب ایسا نہیں ہے اب جیسے صورتحال تھوڑی سی نارمل ہوئی ہے اس کے بعد دیکھے آپ نے کہ وہ کرنٹین والا پیریڈ ہے وہ آپ نے دوبارہ گھر میں آگیا اس چیز کی پریشانی آپ نے بلکل بھی نہیں لینی اور بلکل پریشان نہیں ہونا جو بھی خواہش امان میں کام کرنے بارے میں بلکل پریشان نہ ہو یہ صورتحال وقتی ہے کچھ ہی عرصے میں یہ ٹھیک ہو جائے گی لہذا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کانلی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب جب آپ کرتے ہیں تو بیل بیٹن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو فوری طور پہ دیکھ سکیں آپ کی کی موبائل میں یا آپ یوز کرتے ہیں لائپ ٹاپ تو اس میں آٹومیٹک اس انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک بہت امپورنٹ آپ کے لئے حضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازتیں سیر یاور عباس کو اللہ حافظ اللہ نیکس باق